میں تو امتی ہوں اے شاہِ اومم اور اس کام کی امتیازی شان وہ یہ ہے کہ یہ کام موقع محل اور زمانے کے تابع نہیں ہے یہ کام ہر زمانے کے اندر ہر وقت سیرت کے تابع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا یہ اصل بنیان حضرت مولانا عیسو صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا گیا حضرت ہم کام کیسے کریں اس کے کچھ اصول اس کے کچھ ضابطیں ہمارے واسطے جمع کرتی ان ضابطوں کو سامنے رکھ کر ان اصولوں کو سامنے رکھ کر کیسے مضبوط علاقے کمدور علاقوں میں کام کرنا ہے کیسے نا علاقوں میں کام کھولنا ہے کیا سے روزہ کی جماعتیں نکالنی ہے کیسے چلے گشت یہ سارا آپ لکھ کر حضرت نے فرمایا میں موجد نہیں ہوں مجدد ہوں ہم کیا ہیں مجدد مجد نہیں ہے بلکہ کیا ہیں مجدد مجدد موجد کہتے ہیں جو ایک چیز کی ایجاد کریں اس کام کو ایجاد نہیں کیا اس کام کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ مجمعین کے ذریعے اللہ تعالی نے ایجاد کروایا اب ان کے طریقوں کو زندہ کرنا وہ بعض والوں کا تھا قرآن طریقوں کو نیا کرنا قرآن طریقوں کو اصل طریقے ہیں ان کو موقع موقع پر دیکھنا یہ اس کے اوپر یہ کتاب تسنیف کی گئی تھی حیات الصحابہ تاکہ جو وقت جو ضرورت ہے ہم اس کتاب کو کھول کے اس وقت کی اس ضرورت کو اس کے اندر تلاش کریں اس موقع پر صحابہ نے کیا کیا اس موقع پر صحابہ نے کیا 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 جماعتوں کے بھیجنے کا معمول صحابہ رضی اللہ مجمعین دعوہ کرتا تھا کیا ترتیب صحابہ رضی اللہ مجمعین کام کی تھی ساری چیزیں حضرت اس کے اندر جمع کر گئی ساری چیزیں اس وقت اللہ کا بڑا فضل ہے بڑا احسان ہے کہ اینٹی والے آئے ہوئے ہیں جوڑ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو قبول فرمائے اور اس جوڑ کو سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ سارے عالم کے تقاضے اس میں سب سے اہم چیز جو ہم نے پڑھا النظروف العمل اور تعقیب الجیوش وہ کام کرنے والے ساتھیوں کی کام کے اوپر نظر ہونی چاہیے کام کرنے والے ساتھیوں کی سب سے پہلی ذمہ داری سب سے اہم ذمہ داری وہ ہمارے سارے علاقے کے اندر ہماری نظر ہو کہ ہمارے کس علاقے کا کیا حال ہے اور کس علاقے میں کیا ضرورت ہے کس علاقے میں کیا ضرورت ہے ایک طرف خوب ہریالی اور ایک طرف پورا علاقہ سرخہ پڑھا ہو تو یہ ہماری کمزوری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے جو جماعت روانہ کیا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے جماعتیں بھیجا کرتے تھے ان جماعت کے بھیجنے کا جو اصل مقصد وہ ایسے علاقوں کے اندر جماعتیں جائے کرتی تھی جہاں جماعت کی ضرورت ہے یہاں جماعت کی کیا ہے ضرورت یا رسول اللہ ہم آپ کے تیروں میں سے ایک تیر یہ ہم آپ کے تیروں میں سے ایک تیر ہیں اور تیر کا یہ قائدہ ہے کہ تیر چلتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ اسے کہاں چلایا جا رہا ہے تیر کے تیر کو دیوار کی طرف چلایا جائے گا وہ دیوار کی طرف دوڑے گا تیر کو جانور کی طرف چلایا جائے گا وہ جانور کی طرف دوڑے گا جی کو ہوا کے اندر چلایا جائے گا وہ ہوا کے اندر وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے اس طرف نہیں چلنا ہے اسی ہماری جماعتیں ہوں اسی کیا ہوں ہماری جماعتیں کہ دین کا جو تقاضہ آ جائے ہم تو مردہ بدستے زندہ ہیں مشورے والوں کے ہاتھ مردے کو استیار نہیں ہوتا کہ مجھے وہاں دکھاؤ مجھے وہاں نہیں مجھے یہاں تفن کرو مجھے یہاں نہیں مجھے ہلکے لے کے چلو مجھے تیز نہیں وہ تو بچارہ زندہ کے ہاتھ میں ہے کہیں رکھ دیں گے وہاں رکھ جائے گا کہیں اٹھا دیں گے ایسے ہم مشورے کے تابع ہو جائے ہمارے کام پر مشورے میں جو تقاضہ جس جگہ کا ہمیں دے دیا جائے ہم اس تقاضے کے اوپر اپنی جان قربان کریں یہی ہمارے لئے مشورے میں جو فیصلہ ہوتا ہے یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے اللہ کہاں کی ضرورت امیر کے اوپر کھول لے اللہ کہاں کی ضرورت فیصل کے اوپر کھول لے اس وقت کیا ہمارے سامنے تقاضہ ہمیں دیا گیا اس تقاضے پر کام کرنا اصل چیز ہے اس تقاضے پر بفعل بن عمر الدوسی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں داخل ہوئے اور یہ کہہ کہ یا رسول اللہ میری قوم میں میری بہت چلتی ہے میں سوتا ہوا ہوتا ہوں تو مجھے اٹھاتے نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ امیر محنت کرو جا کر محنت کی کچھ ہی دن کے اندر واپس آگئے رسول اللہ قوم تو بات نہیں مان رہی آپ ایسا کریے ان کے لئے بدعا کرو فرمایا نہیں جا کر محنت کرو ان کے اندر جو علاقہ محنت کے واسطے دے دیا اس میں جا کر محنت میں لگے جو علاقہ محنت کے واسطے دیا اس میں جا کر ایسے یکسوئی کے ساتھ محنت ہجرت ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت مکرمہ سے مدینہ منورہ آگئے ایک غزوہ احد ہو گیا غزوہ خندق ہو گئی غزوہ بدر ہو گئی اور تو فیر بن امرد دوسری اتنے بڑے بڑے غزوات اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوگی گزر گئے جس کام پر لگایا اسی کام پر لگے جس کام پر لگایا شیطان اعلیہ سے ہٹا کر ادھنا پر لگا گوہ نے اسے آگیا عمل سے نہیں روکتا بلکہ جب عمل سے روکنے سے عاجز آ جاتا ہے تو اعلیہ سے ہٹا کر ادھنا پر لگا کیا کہے گا ایسا نہیں ایسا کر لو اس زگا نہیں اس زگا چلے جاؤ وہاں آپ کے بڑی سمت ضرورت ہے آپ کے علاقے والے وہاں پہنچ کے کام ہو جائے جو کام اطاعت کے اندر ہے جو خوائد اطاعت کے اندر ہے جیسا یہاں سے کہا گیا جیسا یہاں سے وہ وہ فاجر یہ چند سال کی محنت تفیل بالعمر الدوسری رضی اللہ تعالی اسی گھرانوں کو اسلام میں لے کر داخل کتنے گھرانے اسی خاندان کیسی بڑی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے علاقے میں پڑھ کر محنت کرنے سے کوئی اعزابی کام نہیں ہواری جماعت کا ہر علاقے سے مرور ہو جائے مرور کام تھوڑے ہیں علاقے کے اندر پڑھ کے علاقے میں کام کو جمعنا اور علاقے کے اندر پڑھ کے حضور محمد علیہ صلی اللہ علیہ فرمائے صرف کام میں بات ڈال دینا تبلیغ نہیں ہے بلکہ دلوں کے اندر اتارنا تبلیغ ہے دلوں کے اندر اتارنا یہ تبلیغ ہے تو ہماری جماعتیں تو ایسا پڑھ کے کام کریں ایسا یکسوی کے ساتھ جس علاقے کو دے دیا گیا ہماری نکس پہلے زمین کو تیار کیا جاتا ہے حل چلایا جاتا ہے پھر تُس زمین کے اوپر دیکھوال کی جاتی ہے پھر اُس زمین کے اوپر پانی دیا جاتا ہے پھر اُس زمین کے اوپر بیج ڈالا جاتا ہے پھر اس بیج کی دیکھ بات کی جاتی ہے پھر گھنے جاتا ہے بیج اکتا ہے پورا سال کاشکار ایک حصے کے اوپر لگاتا ہے پھر جا کے وہاں سے کچھ حاصل ہو پورا سال کاشکار کھاں لگاتا ہے ایک زمین کے ٹکڑے کے اوپر اور اس پورے سال لگانے کے بعد پھر کہیں جا کے اسے سال چاہ سے دکھل اوہ گزر جاوے اسے ہلت لاتا ہوا گزر گیا دانے ڈالتا ہوا گزر گیا جہاں دانہ ڈالتا جہاں ہلت لائے تھا اوزہ کچھ بتانے کیا ہو اسے اس کی محنت ظاہر ہو جائے کچھ حاصل نہیں ایسی ہماری محنت ہو کہ ایک ایک علاقے کے اندر پڑھ کے ایسی محنت کی جائے کہ جب تک کس علاقے کے اندر کام کھڑا نہ ہو جائے کس علاقے والے کام کو نہ لے لے ہم آگے نہ بڑھے یہ ہماری اصل کمائی حضرت جبلانہ یشف صاحب رحمت اللہ علیہ نے جماعت بھیجی میواد کی کسی راتے میں جماعت کام کرتی رہی حضرت جبلانہ یشف صاحب رحمت اللہ علیہ نے نسرت کے واسے چند ساتھوں کو بھیجی جاؤ فلا جگہ جاؤ بظایر از محنی یشف صاحب محنی علیہ صاحب انہی حضرت میں سے کسی کا بات جائے فلا جگہ جاؤ جا کر دیکھو وہاں جماعت کام کر رہی ہوگی محنی علیہ صاحب کے رات وہاں پہنچیں تو دیکھا کہ جماعت اس مسجد سے اگلی مسجدی منتقی ہوگی انہی حضرت والے وہاں پہنچیں وہاں آیا کر دیکھا جماعت ہوگی یہ وہاں نشانہ جی وہ تو آگے چلے گئے لیکن دوسرے لیکن یہ وہاں سے واپس آگے حضرت وہاں جماعت موجود نہیں ہے جماعت تو آگے چلے گئے حضرت محنی علیہ صاحب نے زور سے انہا لیلہ و انہا الہی حراج اور فرمایا شیطان اپنی چال میں کامیاب ہوگی تو اس نے کیا کر دیا کام کیے بغیر جگہ سے جماعت کو کام کیے بغیر جگہ سے جماعت کو آگے بڑھا دی کام کیے بڑھا دی یہ شیطان کی چالہ کی تین دن اس مسجد کو بڑا فائدہ ہو گیا اور بڑی برکتیں مسجد نے حاصل کر لی اور ہم چاہتے ہیں آپ کی جماعت اگلی جگہ بھی برکت حاصل کر لی یہ انہا اپنے والے دوسری جگہ حضرت محنی علیہ صاحب محنی عشاء عبدالعالی کے ملفوظات میں دو کام نکلنے والی جماعتیں کر لیں یہ تبلیغ خود بھی سمجھ جائیں گی دوسروں کو بھی سمجھا لیں اگر یہ دو کام نکلنے والے جماعتوں نے نہیں کیے تو یہ تبلیغ خود بھی نہیں سمجھ سکتی دوسروں کو بھی نہیں سکھا سکتی ایک کام تو یہ اور دوسرے کام یہ کہ اپنا کھانا خود بنائے کسی دوسرے کے اوپر کھانا نہ رکھتی بڑی بنیادی وجہ ہوتی کہ ہماری جماعت بجائے میزبان بننے کے علاقے میں جا کر بنجر علاقوں میں ہی مہمان بن جاتی ہے بنجر علاقوں میں کیا بن جاتی ہے مہمان تو بنجر علاقے والے دو گھر تین گھر وہاں دعوت سے محبت کرنے والے علاقے والے وہ دو دن تین دن کی دعوت تھے ہوئی جتنے دن کی دعوت تھے ہو اتنی دن کا قیام تھے ہوا جیسے دن دعوت ختم ہوئے جن قیام میں ختم چلو جب اگلے بس دن میں جات ہمارے حضرت فرماتے ہیں تبلیغ میں خرچ کرنا وہ اپنی ذات پر خرچ کرنا نہیں بلکہ ایسے بنجر علاقوں کے اندر ایسے لا علاقوں کے اندر بڑے خرچے کی جماعتیں جو آنے والوں کا استقبال آنے والوں کی ضروریات پوری اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر یہ ایسے علاقوں سے کام پھڑا ہوتا ہے بجائے مہمان بننے کے علاقے میں جا کر مہمان بنیں مہمان بنیں گے تو پھر ایسی جماعتیں کم پڑتا تھا تو یہ خاص طور سے ہمارے ایم پی کے سارے حضرات اس بات کو اچھی طرح محفوظ کر لیں اپنے پاس کہ جو علاقے نظام الدین میں جس صوبے کو دیے گئے ہیں یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے ان کی اور یہی ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنی ساری جماعتیں اس علاقے کے اندر داریں جو کمزور علاقے مضبوط علاقوں کے حوالے کے اس کے علاوہ اور کوئی تقاضر نہیں ہے یہ بیٹھیں علاقے والوں کے ساتھ بھئی آپ کی کتنے حلتیں ہیں آپ یہاں کتنے مسجدوار جوڑ ہوتے ہیں یہ ہمارے یہاں پانچ مسجدوار جوڑ ہوتے ہیں سو مسجدیں ہیں بیس بیس مسجدیں پانچ مسجدیں ہیں یہ ساٹھ مسجدیں ہیں پانچ مسجدوں کے چار جوڑ ہمارے یہاں ہوتے ہیں بھئی ہم آپ کے یہاں چار جماعتیں بھیجیں گے چار جماعتیں اور یہ چار جماعتیں صرف پانچ دن پانچ مسجدوں میں چلے گئے یہ چار جماعتیں یہ صرف پانچ مسجدوں کے اندر کام کریں ہم چار اس میں جماعت بھیجیں گے اور ان جماعتوں کی واپسی سے پہلے پہلے ہم اگلی جماعت بھیجیں ان جماعتوں کی واپسی سے پہلے پہلے یہ جماعتیں اس وقت کیا سلسلت نہیں تھا اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جماعت واپس نہیں آتی تھی اس علاقے سے جب تک اس علاقے میں دوسری جماعت میں چلی جائے جب تک اس علاقے میں کسی کام کا تقدم ہوتا ہے اس سے کام آگے بڑھتا ہے ورنہ ایک علاقے والے ایک دگر محنت کی پورے علاقے پر محنت کی ایک مقام تک کام کو لے کر گئے وہ جماعت واپس آگئی اب دوسری جماعت جا کر اصل لو محنت شروع کر دوسری جماعت ایک جن سبب پڑھا جا کر قائدہ پورا ہونے والا تھا دوسری اصطاد نے آکے قائدہ پھر دوبارہ شروع کروا گی تلقے ہوگی اس طالب ہی لگا ہر نائے اصطاد آکر وہ یہ قائدہ دوبارہ شروع کروا نہیں ہماری جماعت تو جائے اور اس جماعت کے آنے سے پہلے جو تقاضے پر جماعت گئی ہے اس جماعت کے آنے سے چار چھے دن پہلے دوسری جماعت اس علاقے بڑھتے ہیں بھئے آپ بتاؤ آپ نے چار مہینے رہ کر کام کی کی محنت کی ہاں بھئی سے کہا مرم نے چار مینے محنت کی اتنے اتنے نام عصولیٰ بھی کہا ہے اتنے اتنے ساتھی مسجد کے آبادی کے واسعہ ہیں اتنے اتنے ساتھ ہی ہمارے آٹھ گھنٹے دینے والے ہیں اب اگر دس ساتھ یارٹ گھنٹے دینے والے ہیں تو یہ دس سے بیس کرنے کی فکر کرے اگر دس نام عصولیٰ رہ بھی کہا ہے تو ان کو عصول کرنے کی فکر کریں اس سے علاقوں کے اندر کام پڑھیں ورنہ وہ علاقے میں جس حال دندر علاقہ ہے ایک جماعت کام کر کے آئے گی اپنے طریقے پر تقاض اس کے اوپر کھلے محنت کرنے کے بعد علاقے کے احوال اس کے اوپر کھلے محنت کرنے کے بعد علاقے کے لوگوں سے تعریف ایک محنت کے بعد ہوا وہ واقس آ گیا اور وہ جماعت علاقہ دوبارہ جس زگر تھا اسی زگر دوبارہ پرسکت اے سے پڑھ کے یہ حضرت نے باق قائم کیا تعطیب الجیوش اور باقائدہ اس کی فکر کی جائے ہمارے مہانہ مشورہ ہے صوبے کے اعتبار سیم پی والوں کا یہ ہمارا سیمائی مشورہ ہے اس میں ہم باقائدہ بیٹھ کے اس کی کار گزاری لیں کہ ہمارے پلا علاقہ ہے آپ بتاؤ آپ نے وہاں جماعت بھیجی تھی آپ کی وہاں جماعت نے کیا کام کھڑا کیا وہاں جماعت میں آپ کی کتنا کام کیا اس کی کار گزاری بستا قل وہاں آپ کی صوبے کی ذمہ داروں پر سامنے جب نے اتنا کام کر لیا یہ ہماری جماعت بھیجی تھی اس جماعت کے جانے سے پہلے ہم نے اگلی جماعت بھیج تھی اس جماعت کے جانے سے پہلے اسے کہتے ہیں تعطیب الجیوش ایسی کوئی فکر ایسی محنت کی جائے کہ مستقل پڑھ کے یہ حضور اکر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرات یہ حضرات کمزو علاقے اور جس علاقوں میں ارتداد ہوا کرتا تھا ان علاقوں میں جماعت نہ رہے ان علاقوں میں یہاں مجاہدہ کرنے سے انسان کے اوپر یہ تو مجاہدہ اور تکلیفوں کا کام ہے یہ آرام اور راحت کا کام نہیں ہے اللہ تعالی عنہ کو جس ان کام ملا اسی دن فرمایا تھا لا راحت بعد اليوم کہ آج کے بعد سے راحت نہیں ہے زندگی لا راحت ہاں آج کے بعد راحت نہیں ہے ہم تو بتکلف تکازیف اختیار کریں بتکلف ایسی علاقے تلاش کہ جہاں ہمارے جارے سے کام کریں گے انشاءاللہ یہ اس محضرت نے باپ قائل کیا ہے کیا باپ قائل کیا ہے کام کرنے والوں کی کام کے اوپر نگاہ ہونا کام کرنے والوں کی کام کے احوال سے باخور ہونا حد عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کا کیا رہا ہے کیا خیال یہ کہ میں تمہاری ایک جماعت تیار کروں اور ان میں تم سے سب سے بہتر آدمی کو جماعت کا امیر متعین کروں ان میں سے سب سے بہتر آدمی کو جماعت کا امیر متعین کروں اور پھر جس کو میں امیر متعین کروں اسے میں اچھی طرح ہدایت دوں کہ وہ ساسیوں سے ساتھ لرمی اور انصاف کا معاملہ کریں اچھی طرح ساسیوں کو لے کر چلے کیا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دے لوگوں نے کہا جی ہاں امیر المومنین آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی کہ آپ نے جماعت بھی تیار کی ان میں بہترین آدمی کو امیر بھی متعین کر دیا اور امیر کو ہدایت بھی دے دی تو گوئے کہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو فرمایا نہیں کہ میری ذمہ داری اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک میں یہ نہ دیکھ لوں کہ جس چیز کا میں نے حکم دیا تھا جماعت و کرنے کا اس لئے اس کام کو کیا ہے ہم علاقی علاقوں کو دیکھ کر میں فکر نہ ہو جائیں فلا علاقہ فلا کے پاس ہے فلا علاقہ فلا کے پاس ہے نہیں برکہ ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے وقتاً فوقتاً اس علاقے کی کاربزاری بہشک ہم نے مضبو جماعت ڈال دی بہشک ہم نے علاقے کے اندر فکر منساتیوں کو بھیج دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی اس فکر رہے ہیں ہمارے پورے صوبے کی ذمہ داروں کو کہ آخر یہ علاقے والے کتنا کام ہوا یہ ہے اللہ دروف العمل یہ ہم نے بنجھر علاقہ دیا ہے جس میں کتنی محنت جماعت پر جماعت بھیج ہے تعقیب الجیوش حضرت باب قائم جو فرماتے ہیں عبداللہ بن قعب بن مالک انسائی رضی اللہ تعالی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انسار ان کی ایک جماعت ملک فارس میں اپنے امیر کے ساتھ وہاں پر کام کر رہی تھی اور عمر رضی اللہ تعالی کے زمانے میں یہ معمول تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کہ وہ ایک جماعت کے آنے سے پہلے دوسری جماعت بھیج دیا کرتی پورے صالح و معمول دوسری جماعت عمر رضی اللہ تعالی مسلمانوں کے کچھ اہام امور میں مجگون ہو گئے اور وہ جو جماعت کے جانے کا وقت تھا اس جماعت کے واپس آنے کا اور دوسری جماعت کے جانے کا وقت تھا وہ وقت گزر گیا اور وہ جماعت اس علاقے سے واپس آ گئے عمر رضی اللہ تعالی صفت ناراز ہوئے جماعت کے اوپر عمر رضی اللہ تعالی جماعت کے دوسرے جماعت کے پہنچنے سے پہلے جماعت جوابیس آ جانے پر سخت ناراض ہوئے اور ان کو ڈاٹا اور ان سے کہاں اور ان کو ڈاٹا جبکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ تھے ان لوگ تھی جماعت ان لوگوں نے کہا عرض کیا اے عمر رضی اللہ آپ تو ہمیں بھیج کے بھول گئے تھے ہمیں بھیج کر آپ ہم سے غافل ہو گئے اور آپ نے وہ طریقہ ہمارے دمیان آپ نے اس طریقے کو چھوڑ دیا جس کا حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور وہ طریقہ یہ تھا کہ ایک جماعت کے آنے سے پہلے دوسری جماعت کو اس کی جگہ بھیج دیا تھا اس کا سب ساتھی اہد اور عظم کر کے جائیں کہ ہمیں اس طرح مستقل دو سال تک جب تک اگلا علاقہ اس علاقے کو نہ دیا جائے اگلا تقاضہ یہاں کے مشورے سے نہ دیا جائے جو علاقہ جس کی ذمہ دے دیا ہے وہ یقسوئی کے ساتھ جو ہاں کی ضرورت ہے اس کو پورا کریں کریں گے ان شاء اللہم سلی علا محمد وعلا آل محمد کما سلیت علا ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اخل لنا وللمؤمنین والمؤمنان والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والأموات اللہم لا سہل إلا ما جعلته سہلا وانتا تجعل الحزن سہلا إذا شئت لا الہ الا اللہ الحليم الكریم سبحان اللہ رب العرس العظیم الحمد للہ رب العالمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وطنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ وبرکاتہ